محمد بشین نیڈیالا جیل اب ستاون کروڑ اوپی جرمانہ بھی آیت کر دیا گیا ہے اس فیصلے سے جڑا عدالتی اجلت کا ایک پہلو یہ ہے کہ عمران خان کا تین سو بیالس کا بیان ہی ریکارڈ نہیں کرایا گیا جبکہ ان کی اہلیا برشا بی بی کا بیان رات گئے ریکارڈ کیا گیا تھا اس ریفرنس کی سماعت منگل کو رات گئے تک جاری رہی اور سماعت کے دوران ہی اس ریفرنس کی سماعت کرنے والے جاج محمد بشین کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی جج محمد بشین کو طبیعت کی خرابی کے باعث اڑیالہ جیل کے اندر ہی قائم ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا کمرہ عدالت میں موجود صحافی جیل کا عاملہ اپنے تین یہ خیال کرتا رہا کہ شاید بدھ کو اس مقدمے کی سماعت ہی نہ ہو لیکن ایسا نہیں ہوا سابق وزیر آزم عمران خان اور ان کی اہلیا برشا بی بی پر ناب کی طرف سے دائر کیے گئے توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت آج راولپنڈی کی اڑیالہ جیل میں شروع ہوئی دوران سماعت اعتصاب عدالت کے جج محمد بشین نے بانی پی ٹی آئی سے سوال کیا کہ آپ نے اپنا تین سو بیالیس کا بیان جمع کرایا ہے عدالت نے عمران خان سے مقالمہ کیا کہ آپ پوری طور پر اپنا بیان جمع کرا دیجئے اور عدالتی وقت خراب نہ کریں عمران خان نے کہا کہ آپ کو کیا جلدی ہے کل بھی جلدی میں سزا سنا دی گئی مکلا بھی آئے نہیں مکلا آئیں گے تو ان کو دکھا کر جمع کرا ہوں گا بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ مجھے تھوڑا وقت دیں میرے وقت آ رہے ہیں تاہم جج محمد بشین نے عمران خان کو وقت دینے سے انکار کر دیا اور اس کے بعد عمران خان غصے سے کمرہ عدالت سے چلے گئے اعتصاب عدالت کے جد محمد بشین نے جیل سپر انٹینڈنٹ کے ذریعے عمران خان کو پیغام بھیجا کہ آپ کمرہ عدالت آئیے ہم نے اپنی کاروائی مکمل کرنی ہے لیکن بانی پی ٹی آئی نے آنے سے انکار کر دیا کہ جس کے بعد اعتصاب عدالت کے جج محمد بشین نے توشہ خانہ کیس کا مختصر فیصلہ سنا دیا جج محمد بشین اپنے عدالتی کریئر میں دو سابق وزراء آزم نواز شریف اور عمران خان کو سزا اور چھے وزراء آزم کا ٹرائل کر چکے ہیں جج محمد بشین کی عدالت سے فیصلہ سنائے جانے کے بعد بشا بی بی گرفتاری دینے کے لیے خود اڈیالا جیل پہنچیں جہاں نیٹ ٹیم پہلے سے ہی وہاں موجود تھی اڈیالا جیل کے اطراف میں پولیس کی بھاری نفری تائنات کر دی گئی تھی نیٹ ٹیم نے اسابقہ خاتون اول کو خواتین بیرک میں منتقل کر دیا لیکن اب تازہ ترین اطلاعات کے مطابق انہیں بنی گالا منتقل کر دیا گیا ہے جسے تا حکم ثانی سب جیل قرار دیا جائے گا جیل کاملہ بنی گالا کے اندر تائنات رہے گا اس فیصلے کو بیشتر قانونی ماہرین نے مس ٹرائل قرار دیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سسپینٹ ہو جائے گی بہت جلد سزا بھی اور کنکشن مجھے ذرا بھی گمان نہیں ہے کہ یہ فیصلے جو ہیں بلاخر ختم کر دیا جائیں گے اس وقت یہی رکھتا ہے کہ کہیں سے حکم آتی ہیں اور انہیں کام کی وجہ آبری ہوتی ہے جلدی جلدی جو کام ہوا ہے صرف اس لیے ہوا ہے اور فٹا فٹ الیکشن سے پہلے محول بدلے آج جس مقدمے میں امران خان اور ان کی اہلیا کو قید کی سزا سنائی گئی وہ گزشتہ برس قومی تساب بیورو ناب کی جانت سے دائر کیے گئے ریفرنس کے نتیجے میں دی گئی ہے جس میں امران خان اور ان کی اہلیا پر غیر ملکی شخصیات سے ملنے والے تحائف کو مالیت سے کم قیمت پر خریدنے کا الزام ہے جس مقدمے میں امران خان کو ٹرائل کورٹ نے تین سال قید کی سزا دی تھی وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے اسلامباد آئے کورٹ میں دائر درخواست کے نتیجے میں سامنے آئی تھی بعد میں اسلامباد آئے کورٹ کی جانب سے سزا موتل کر دی گئی تھی امران خان پر الزام ہے کہ انہوں نے دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بائیس کے دوران اپنی وزارت عظمہ کے دور میں بیرون ممالک سے ملنے والے ایک قیمتی تحائف کم قیمت پر حاصل کیا اور پھر ان تحائف کو چھ لاکھ پینتس ہزار ڈالر میں فروغ کیا اسی طرح رولیکس کی ایک گھڑی جس کی مالیت 38 لاکھ تھی امران خان نے یہ ساڑھے سات لاکھ کے عوض خریدی رولیکس ہی کی ایک اور گھڑی جس کی مالیت پندرہ لاکھ روپے لگائی گئی سابق وزیراعظم نے تقریباً دھائی لاکھ میں خریدی امران خان کو ملنے والے تحائف میں سعودی عرب سے ملنے والی قیمتی گھڑی بھی شامل ہے جس پر خانہ کعبہ کا موڈل بنا ہوا ہے اور اس کے عالمی مارکٹ میں قیمت اندازے کے مطابق ساٹھ سے پینسٹھ کروڑ روپے ہے دستاویز کے مطابق وہ گھڑی جس کے بارے میں یہ الزام ہے کہ اسے بیج دیا گیا وہ بھی الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں درج نہیں کی گئی یہ گھڑی سابق خاتون اول برشا بی بھی نے سعودی عرب کے پہلے دورے کے دوران توفے کے طور پر لی تھی اس کی مالیت پچاسی ملین بتائی گئی ہے جسے توشہ خانہ سے بیس فیصد ادائیگی کے بعد لیا گیا ناظرین گزشتہ روز اتصاب عدالت نے توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئے اور برشا بی بھی کے وکلا کا جرا کا حق ختم کر دیا تھا دوران سمات عمران خان نے توشہ خانہ کیس میں وکیل تبدیل کرنے کی درخواست دی پروسیکیوشن کی جانب سے وکیل تبدیل کرنے کی مخالفت کی گئی وکیل ناب امجد پرویز نے یہ کہا کہ توشہ خانہ کیس میں دسویں وکیل تبدیل کیا جا رہا ہے کیس کو التوا میں ڈالنے کے لیے بار بار وکلا کو تبدیل کیا جا رہا ہے وکیل ناب امجد پرویز کے مطابق وکلا صفائی مسلط سلط تاخیری حربیں استعمال کر رہے ہیں پانچ سے چھ مرتبہ گواہ عدالت آ چکی ہے مگر جرہ نہیں کی گئی توشہ خانہ کیس میں وکلا صفائی کی جانب سے صرف پانچ گواہوں پر جرہ کی گئی ناب کی جانب سے دائر کردہ توشہ خانہ ریفرنس میں الزام آیت کیا گیا تھا کہ تحریک انصاف کی ساڑھے تین سالہ حکومت کے دوران سابق وزیر آزم عمران خان اور ان کی اہلیہ کو مختلف سربراہان ململکت کی جانب سے ایک سو اٹھاون تحائف موصول ہوئے جن میں سے انہوں نے اٹھاون تحائف اپنے پاس رکھ لیے اور ان تحائف کی کم مالیت ظاہر کی گئی ریفرنس میں کہا گیا تھا کہ ملزمان نے سعودی ولی اہد سے ملنے والا جولری سیٹ بھی کم مالیت میں حاصل کیا جبکہ بشربی بھی نے سعودی ولی اہد سے ملنے والا جولری سیٹ توشہ خانہ میں جمع ہی نہیں کروایا ناب ریفرنس میں الزام تھا کانون کے مطابق جمع نہیں کروایا گیا ریفرنس کے مطابق ناب نے تحقیقات میں پرائیوٹ مارکٹ سے بھی تخمینہ لگوایا تحقیقات میں ثابت ہوا کہ گراف جولری سیٹ کی مالیت کم ظاہر کی گئی توشہ خانہ کیس کی یہی تحقیقات اور کارروائی کے دوران بشرا بی بھی کی اور عمران خان کے ملازم انعام کی بھی ایک مبینہ ریکارڈنگ سوشل میڈیا پر وارل ہوئی تھی اس گفتگو کے دوران مبینہ طور پر بشرا بی بھی ملازم کو گھر میں آنے والے توشہ خانہ کے تحایف کی تصویر بنانے پر ڈانٹ رہی تھی تاہم سابق وزیر آزم عمران خان کی جماعت نے اس آرڈیو ریکارڈنگ کو غیر تصدیق شدہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا تھا توشہ خانہ ریفرنس میں ناب گواہان کی فہرس کے مطابق ناب نے عمران خانہ اور بشرا بی بھی کے خلاف بیز گواہ پیش کرنے تھے لیکن ناب نے چار گواہ حس کر کے سولہ گواہ پیش کیے گواہان کی فہرس میں ایک وادم آف گواہ بھی شامل ہیں توفیقہ پرائیوٹ طور پر تخمینہ لگانے والے صحیح باباسی بطور وادم آف گواہ پیش ہوئے اس کے علاوہ وزیر آزم کے ملٹری سیکرٹری اور دیپیٹی ایم ایس بھی گواہان میں شامل تھے اور دیپیٹی کاؤنسلٹ جنرل دبائی رحیم اللہ توشہ خانہ کے سیکشن افسران پی ایم ای آفیس کے اسسسٹنٹ سیکرٹری پروٹوکال بھی زاہد سرفراز ناب کے گواہوں میں شامل تھے دو دنوں میں دو فیصلوں کے بعد علیمہ خان کے مطابق عدالتی نظام دفن ہو چکا ہے اب یہ وہ پاتھیں کر رہے ہیں جن کو پتہ ہے کہ اس پر لوگوں کا کیا موڈ ہے لوگوں کو ان لوگوں پر غصہ ہے انہوں پر اعتماد اٹھ چکا ہے ہماری اتنی بڑی اب ذنہ داری ہے اگر اس نظام سے ہم نے بچنا ہے تو ہمیں ووٹ ڈالنا پڑے گا سابق وزیر اعظم نمران خان کا مقدمہ سیشن کوٹ ٹرائل کوٹ الیکشن کمیشن ناب اسلامباد ہائی کوٹ کم و بیش تمام عدالتوں میں سنا گیا اور سزا بھی دی گئی توشہ خانہ ایک اور مقدمہ ہے جو سابق وزیر اعظم نواز شریف اور صدر آصف علی زرداری کے خلاف ہے جسے عدالتوں نے سنا ہے اشتہاری بھی قرار دیا ہے مگر پان سال سے اپنے اقتطام کو نہیں پہنچا اور مریم نواز صاحبہ کمان نہ ہے کہ امران خان کے کیس میں عدالتوں نے اجلت سے کام نہیں لیا کچھ میڈیا والے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑی جلدی جلدی میں مقدمہ چلا ہے جی یہ مقدمہ جلد بازی میں فیصلہ کیا گیا ہے جلدی جلدی میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے دیر دو سال سے تو یہ تماشا ہم دیکھ رہے ہیں ماضی کو ذرا کھنگالیں تو مارچ دو ہزار بیس میں ناب کی جانب سے دائر کیے گئے توشہ خانہ ریفنس کے مطابق عاصف علی زرداری و نواز شریف نے پیپلز پارٹی کی دور حکومت میں اس وقت کے وزیر آزم یوسف رضا گلانی سے غیر قانونی طور پر وہ گاڑیاں حاصل کی کہ جو غیر ملکی سربراہان مملکت کی جانب سے انہیں بطور سربراہ مملکت توفتاً دی گئی تھی لیکن قانون کے مطابق عوضے پر ملنے والے غیر ملکی تحائف قومی خزانے کی ملکیت ہوتے ہیں اور ان پر ذاتی حق کے دعوان نہیں کیا جا سکتا ایسے تمام تحائف کو توشہ خانہ میں جمع کروا دیا جاتا ہے تاہم دو ہزار آٹھ میں وزیر آزم یوسف رضا گلانی نے قواعد میں نرمی کرتے ہوئے پندرہ فیصد ادائیگی پر عاصف علی زرداری اور نواز شریف کو دوست ممالک کی جانب سے دی گئی مرسیڈیز رکھنے کی اجازت دے دی نواز شریف نے صرف چھے لاکھ جبکہ عاصف علی زرداری نے تینوں گاڑیاں دو کروڑ کے عوض اپنے پاس رکھ لیں ان گاڑیوں کی ادائیگی عبد المجید غنی نے جالی اکاؤنٹ سے کی اور ان کی منظوری یوسف رضا گلانی نے دی دلچسپ بات یہ ہے ناظرین کہ نواز شریف دوہزار آٹھ میں کسی عوضے پر نہیں تھے اور نہ ہی انہوں نے کوئی درخواست دی تھی کہ گاڑی انہیں دے دی جائے اسی کیس کی ستمبر دوہزار بیس میں سمات کے دورہ نصاب عدالت نے سابق صدر آسف علی زرداری اور سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی سمیت چار ملزمان پر فرد جرم آیت کرتے ہوئے سابق وزیراعظم نواز شریف کو اشتہاری ملزم قرار دیتے ہوئے دائمی وارن گرفتاری جاری کیے اور جائدادیں زبطگی کی کاروائی شروع کرنے کے لیے بھی نواز شریف کی تمام منکولہ اور غیر منکولہ جائداد کی تفصیل تفتیشی افسر سے طلب کر لی دو بی ایم ڈابلیوز اور ایک لیکسس گاڑی گوشواروں میں ظاہر کی گئی ہیں دوہزار چار کی بی ایم ڈابلیو سیون سکسٹی ایل سی 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 ملی فائی ہنڈرڈ کی مالیت ایک کروڑ ستانوے لاکھ سنتیس ہزار چار سو ترانوے درج کی گئی ہے جبکہ وفاقی حکومت کی جانب سے تیرہ مارچ دو ہزار تئیس کو جاری کیے گئے ریکارڈ کے مطابق اسی گاڑی کی قیمت دو کروڑ تہتر لاکھ انتالیس ہزار تین سو ستر روپے درج کی گئی ہے جبکہ گاڑی چالیس لاکھ فقط چالیس لاکھ لینانوے ہزار کے عوض اپنے پاس رکھ لی گئی یہ ریکارڈ جو ہیں یہ واضح طور پر دکھاتے ہیں کہ توشہ خانہ ریکارڈ اور اساسا جات میں ظاہر کی گئی قیمتوں میں تضاد ہے اسی طرح سابق صدر آسیولی زرداری کے خلاف دوسری بی ایم ڈبلیو کا موڈل نمبر بی ایم ڈبلیو سیون سکسٹی ایل سی 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 سیونی سکس ہنڈرڈ اور میک دو ہزار آٹھ اس گاڑی کی قیمت توشہ خانہ ریکارڈ کے مطابق پانچ کروڑ اٹھتر لاکھ اٹھائیس ہزار ساتھ سو پانچ ہے جبکہ یہ گاڑی ایک کروڑ اکسٹھ لاکھ بہتر ہزار آٹھ سو چھ روپے کے عوض وصول کی گئی جبکہ دو ہزار انیس کے سٹیٹمنٹ آو ایسٹس اینڈ لائیبیلٹیز کے مطابق مالیت دو کروڑ پچانوے لاکھ ستاسی ہزار نو سو ہزار روپے درج کی گئی ہے اس دوسری گاڑی کی بھی ویلیو جو کہ توشہ خانہ ریکارڈ اور گوشواروں میں ظاہر کی گئی ہے دونوں میں تضاد یا فرق پایا جاتا ہے سابق صدر آتھولی زرداری نے اپنے گوشواروں میں دو ہزار آٹھ موڈل کی ٹیوٹا لیکسس جیپ بلیک سی سی فوری سیون ہنڈر کو ظاہر کیا ہے یہ وہی لیکسس گاڑی ہے جس کی خرید کے حوالے سے ان پر توشہ خانہ ریفرنس بنایا گیا اس گاڑی کی گوشواروں میں قیمت اکیاسی لاکھ بارہ ہزار دو سو پچانوے درج کی گئی ہے جبکہ سرکاری توشہ خانہ ریکارڈ کے مطابق اس گاڑی کی ویلیو پانچ کروڑ ظاہر کی گئی ہے توشہ خانہ ریفرنس میں دوسرا نام سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کا تھا میاں نواز شریف کی جانب سے جمع کروائی گئی سٹیٹمنٹ او آسٹس ان لائیبیلٹیز دستاویز کے مطابق مرسیڈیز بینز موڈل نائنٹی نائنٹی ون آئیڈی ایچ سیونٹی ایٹ چھے لاکھ چھپن ہزار سات سو نینانوے روپے کے عوض حاصل کی گئی جس کی ویلیو اساسجات کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو ستائیس لاکھ درج کی گئی ہے جبکہ سرکاری توشہ خانہ ریکارڈ کچھ اور بتا رہا ہے سرکاری توشہ خانہ ریکارڈ کے مطابق گاڑی چھے لاکھ چھتیس ہزار 888 روپے کے عوض وصول کی گئی یہ ایک تصویر کے وہ دو رخ ہیں ناظرین کہ جو سالم سیاسی نظام کی ایک بدنما حقیقت کا آئیندار ہے اسی حوالے سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ سابقے ٹونی جنرل اور سینئر قانوندان اشتر اور صاحب صاحب موجود ہیں اشتر صاحب بہت شکریہ ساتھ دینے کا مجھے پہلے پہل تو بتائیے گا سر کہ پہلے سائیفر کیس میں دفاع حق جرہ ختم کر دیا گیا اور اب توشہ خانہ کیس میں بھی حق جرہ نہیں دیا گیا کیا یہ نومل پریکٹسز ہیں ہمارے ہاں عدالتیں ایسے کام کرتی ہیں اور کیا اس فیصلے سے جڑا عدالتی اجلت کا جو ایک پہلو ہے عمران خان کا 342 کا بیان بھی ریکارڈ نہیں کروایا گیا اس سوالے سے کیا کہیں گے یہ تو ریکارڈ سے بتا چلے گا یہی بات کی جاری ہے کہ حق جرہ بھی ختم کر دیا گیا اور بیان بھی ریکارڈ نہیں کیا گیا تو ہمیں ریکارڈ دیکھنا پڑے گا کہ ریکارڈ کے اندر یہ کیا اس طرح ہوا ہے اگر واقعی ایتے ہیں تو پھر یہ جو ہے اس کو ری ٹرائل میں جانا پڑے گا اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ صرف اور صرف پروپگینڈا ہوگا اس کے اوپر جاجمنٹ کی اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا اگر یہ حق جرہ پتم نہیں کیا گیا سر یہ تو بڑی خبر ہے آپ کی طرف سے کہ اگر واقعی 342 کا بیان بھی ریکارڈ نہیں کروایا اور ساتھ حق جرہ بھی ختم کر دیا گیا حق دفع بھی ختم کر دیا گیا تو ری ٹرائل کی طرف جائے گا مگر سر 18 اور 12 گھنٹوں کی سماعتیں بھی کیا معمول کی بات ہیں جی آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپرٹ میں بھی بارہ بارہ ایک انٹری کی سماعت ہوتی رہی ہے اور کیسے میں بھی کئی کئی گھنٹوں کی سماعت ہوتی ہے جب اور میں تمجھتا ہوں کہ یہ ہونا یہی چاہیے کہ ہم تو عدالتیں جو ہیں وہ تین دنماسی چھوٹیوں پر چلی جاتی ہیں معاملات جو ہیں وہ اسی کی وجہ سے تو انتواتا جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں کیسے کے برسوں فیصلی نہیں ہوتے اس پر بھی تنخیل ہوتے کہ کیسے کے فیصلے جلدی نہیں ہوتے جب کیسے کے فیصلے ہونے کیروہ ہو جاتے ہیں تو اس کے بھی تنخیل ہے کہ جی اتنی جلدی میں کیوں فیصلہ آ گیا دیکھیں کیس جو ہے ہارے کیسے کے اپنی نوئیت ہے اگر وہ کاغذات پہ ہی منصر ہے اور جیکپور پہ منصر ہے تو اس میں اتنی لمبا چلنے کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے سر میں تو اس حوالے سے پوچھی تھی کہ دوہزار اٹھارہ میں نواز شریف صاحب کے خلاف جو کیسز تھے اتنی ہی جلدی اور اجلت ہمیں دکھائی دی فیصلے دینے کے لیے اور کہا گیا الان اعلان کے یہ غلط تھا صرف ہماری کیسے سنے جا رہے تھے اور ایک سو نبی کی سپیڈ پہ چلا جا رہا تھا انہیں الیکشن سے دو ہفتے قبل سزا دے دی گئی تب وہ غلط تھا لیکن آج جس اجلت میں یہ ہو رہا ہے یہ صحیح ہے کیسے دیکھیں جو آپ نے بھی بات کی ہے اس سے تو ایک بات آیا ہوئی کہ پانٹیشن کے جو سارے کیسز ہیں ان کو فاسٹ ٹریک پہ رکھتا جاتا ہے اور ان کو کیا جاتا ہے تو پھر اس کے مطلب کیا ہے کہ ٹرینڈ یہی ہے کہ پانٹیشن کا کیس ہوگا تو اس کو جب سنیں گے اور اگر ایک آدمی کا ایک آدمی کا کیس ہے تو یہ پھر سرد خانے میں چلا جاتا ہے تو یہ ستنی ہے کہ پھر جس پھر نیشن ہے ہر صورت میں میرا تو نزدیک آر پورٹس بننی چاہیے میرے نزدیک دے چوڑے ہیرنگ جو ہے وہ ہر کیس میں ہونی چاہیے اور ہر ملزم کا حق ہے اس کو سوی جی چاہیے اپسلوٹی سر مگر ٹرینڈ صحیح ہے یا غلط سوال اس پہ اٹھ رہا ہے ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کچھ کیسز کی ہو رہی ہے اور اسی نویت کی دوسرے کیسز کی نہیں ہو رہی ہم نے جس طرح ابتدائیے میں بھی بتایا لیکن صرف فی ٹرائل کا بنیادی تقاضی یہ ہوتا ہے کہ جس پر الزام ہو اسے اپنے حق میں گواہ پیش کرنے کا بھی موقع ملے وہ اپنے وکیل بھی کر سکے دیکھیں آرٹیکل تیرہ ہے بلکل یہ ہر ایک ملزم کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی ملزی کا وکیل کرے اسی طرح پرسکیوشن کا بھی بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے کیس کو جو ہے وہ اپنے تلکے سے تلکے کر رہے اور اس کے اندر ہائیر پورٹس کو انٹرکر کرنے کا جو سپیسیف ریف ایک ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں کر سکتی ہائیر پورٹس یا دوسریکل پورٹس یا سیرل پورٹس ہیں اس کے اندرکر نہیں کر سکتی تو بلکل ریکرڈ سے ہمیں پاکس جانے گا کہ کس طریقے سے اس کے اندرکر چڑھائے گا اگر اس کے اندرکر پورٹس ہیں تو اپنی جگہ پر اس کا ریٹرال میں کیس جائے گا اگر پورٹسیڈل انفرمٹیس نہیں ہیں اور میریٹ پر فیصلہ صحیح ہے تو پھر اپیل میں بھی یہ کیس جو ہے اس کا کوئی ڈیفرنٹ آوٹ کم مجھے نظر نہیں آگی اور سر آج کا اکتیس جانوری کا فیصلہ توشہ خانہ ناب کا کل کا تیس جانوری کا سائیفر کا فیصلہ پانچ اگرس دوہزار تیس کا توشہ خانہ الیکشن کمیشن پوشداری کیس والا فیصلہ یہ حق کے دفاع نہیں دیے گئے لیکن کیا اتنی جلدی میں اتنی زیادہ سزا جو اب ہم دیکھ رہے ہیں دس دس سال چودہ چودہ سال اس کا مطلب کیا لیا جائے کہ ان کیسز کی اپیلنٹ ڈیڑھ دو سال بعد ہی لگیں گی تب تک تو بھارہا پولوں کی نیچے سے بہت پانی گزر چکا ہوگا دیکھئے بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ان کی جو سپینشن آب سینٹنس کی درکھات تھی وہ بہت جلدی لگی تھی اور چھوٹیوں میں لگی تھی میں نہیں کہا اس میں کوئی ایسی بات ہے اور اگر ٹرینڈ یہی ہے کہ پولٹیشنز کی کیسز میں جلدی سننا ہے تو جلدی سننا جائے اور اشتر اصاح صاحب میاں صاحب زرداری صاحب گلانی صاحب کا کیس بھی توشہ خانہ کا چل رہا ہے اعلی فیبیوری کے اندر اس کی ڈیٹ لگ گئی ہے مگر یہ دے ٹو دے سونا جا رہا تھا آپ کہہ رہے ہیں آئیڈیال سیچویشن یہی ہوتی ہے مگر وہ سالوں سال سے چل رہے ہیں آج بھی دے ٹو دے تو دور کی بات ہفتوں مہینوں کے اوپر آگے کر دیے جاتے ہیں ان میں اتی تیزی کیوں نہیں دکھائی دیتی آلائیٹ تو برکل وہ بھی آپ دیکھیں گے اگر وہ تیرا فیبیوری کو لگیں تو یہ ایلیکشن کا زمانہ ہی تو ہے تو ایلیکشن بھی کے طرح نہیں ہوئے چل رہے ہیں تو اس میں ایک بہت سے اچھا کوئی کی بات چاہتے ہیں کہ آپ نے لوجیکل انٹر پہنچنگ اور سر مختصر فیصلہ بھی نہیں جاری کیا گیا مومن دے دیا جاتا ہے دیر آپ کی نظر میں کیوں ہے ٹرائے پورس کو مختصر فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے مختصر فیصلہ وہ دے سکتی ہیں جب اسی کی زمانت کی بات ہو اس کو زمانت جو ہے وہ جینی ہے تو آپ مختصر فیصلہ کے لئے اس کو دیتے ہیں ٹرائے پورس کے پاس یہ اختیار حق نہیں ہے کہ وہ مختصر فیصلہ دے اور میری دانس میں تو ایون اپلیٹ کوٹس کو اور سوبریم کوٹس کو بھی مختصر فیصلے نہیں دینے چاہیے ان کے فیصلے جو بھی ہو وہ جامعے ہونے چاہیے جس سے نظر آئے کہ کن وجو حق کی وجہ سے وہ فیصلہ ہے اس لئے ٹرائے پورس کے پاس کانون یاد نہیں دیتا ہے سر ادھر تو پسنات چلے گئے اس کے بعد آج بھی فیصلہ دیا گیا گو کہ بیمار بہت رہے 24 آز پہلے بھی لیکن فیصلہ دے دیا گیا لیکن پھر بھی ابھی تک ملا نہیں ہے اپیل پھر کس بنیاد پر ہوگی کہ جب فیصلہ ہی نہیں جاری ہوا اپیل بالکل اسی بنیاد پر ہوگی ہے جناب کمیشن ہوگی اور یاد رکھیے کہ اپیل کے اندر جو ہے اپیل کے اندر آپ کو نمی چوڑی بات سے دکھنے کی رکھنے کی ہوتی تیزا آرگیوڈ 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 نہیں دکھنے ہوتے آپ کو تین باتیں دکھنے ہوتے اور جو مراوووجہ ترینہ تھا وہ یہ تھا اور ہونڈا بھی سی طرح چاہیے کہ جو فیصلہ ہے وہ افتائق اور کانون کے مطابق نہیں ہے دوسرا سینٹنس جو ہے وہ ایکسیسیو ہے اور تیسرا کہ ہمیں پھر ٹرائل نہیں ملا پس یہ تین گراؤنڈ ہوتی ہیں جن کو الابرئیٹ کرتے ہیں آپ آرگیوڈ ٹھیک ہے اور تو یہ تین اپنی جگہ لیکن رمانڈ بیک ہونے کے چانسز ہیں آپ کے نزدیک کہ جو کمیاں دیکھی گئی ہیں یا اعتراض اٹھائے جا رہے ہیں عدالت پر کہ فیصلے پر جرہ کا حق نہیں دیا گیا اس کو بنیاد بنا کر دیکھیں وہ سواب دی رومی عدالت کی کہ وہ اس کو کہتے دیکھتے ہیں جہاں تک مجھے جو پیچی آئے کے اور جو دوسرے اپلا کی باتیں آ رہی ہیں اس دنے کو تو وہ شاید بریت کی طرف وہ مانگ بھی نہیں رہے کہ اس کو بری کیا جائے وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پرسیجر بھی انفرمٹیز ندر آ رہی ہیں تو پرسیجر انفرمٹیز ہیں تو پھر تو کیس جو ہے وہاں سے چھلو ہوگا جہاں پر دلچسپ بات ہے بہت بہت شکریہ صاحب کے ٹانی جنرل اشتر اصاف ہمارے ساں موجود تھے کہہ رہے تھے کہ اگر پرسیجر ابنومالٹیز کے حوالے سے اگر سوال اٹھائے گی پی ٹی آئے تو مقدمے میں ان کو بھارہاں نقصان ہوگا فائدہ نہیں ہوگا ان کا کہنا تھا کہ اگر ثابت ہو جائے تین سو بیالیس کا بیان نہیں لیا گیا رہا کے جران نہیں دیا گیا تو ری ٹرائل کی طرف معاملہ جائے گا ایک وقفے کے بعد بات کریں گے سینئر وائس پریزیڈنٹ تحریک انصاف اور انہیں 122 کے امیدوار لطیف خوصہ صاحب سے stay with us اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساں موجود ہیں تحریک انصاف کے سینئر وائس پریزیڈنٹ لطیف خوصہ صاحب خوصہ صاحب بہت بہت شکریت ساتھ دینے کا سر توشہ خانہ کیس میں سابق وزیراعظم کا اماندار نہ ہونا ثابت پھر تین سال کی قید اور آج توشہ خانہ کیس میں اعتصاب عدالت کا فیصلہ سابق وزیراعظم دس سال کے لیے عمامی عودے کے لیے نا اہل اور چودہ سال قید کی سزا سر سب سے بڑا سوال ہر ایک کی ذہن میں یہ ہے کہ اتنا ہائی مورل گراؤنڈ رکھنے کے باوجود کیوں امران خانہ ان کی اہلیہ کو توشہ خانہ کی طرف رخ بھی کرنا پڑا دیکھیں مہر یہ بڑا علمیہ ہے بدقسمتی سے کہ الیکشن کے قریب آتے ہی انہوں نے ایک بڑی سپیڈ کے ساتھ سزائیں کرنا شروع کر دی اور امران خان کو پہلے تو وزارت عظمہ سے جس انداز سے ان کو ڈانلڈ لو کے حکم پر جو ہے ان کو چلتا کیا وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے اور آپ نے دیکھا کہ وہ پاکستان کی غیرت اور حمیت کے پاسدار ہوتے ہوئے انہوں نے absolutely not کہا جب basis بانگی گئی امریکہ کی جانب سے اور پھر ما شاء اللہ ڈانلڈ لو کی اتنی audacity اتنی جرت کہ وہ ہمارے ambassador اسد مجید کو کہتا ہے کہ اگر تم نے امران خان کو جو ہے عدم اعتماد کے ذریعے چلتا کیا پرائم منسٹرشپ سے تو تمہیں امریکہ ماف کر دے گا مجھے بتائیں شرم آنی چاہیے جنہوں نے یہ کیس بنایا ہے اور جنہوں نے یہ سزا کی ہے کہ اس میں کون سے پاکستان کا دفاع جو ہے وہ خطرے میں پڑتا تھا اور سپریم کورٹ نے اپنے ہی سائفر کے کیس میں جب بیل دی تو اس میں ہی انہوں نے بڑا واضح لکھا کہ اس میں کوئی ایسی شواہد نہیں آئی ہے کہ پاکستان کے کسی دشمن ملک کو جو ہے ان کے اس عمل سے کوئی فائدہ پہنچا ہو بلکل کوئی شواہد اور کوئی ثبوت اور کوئی مثل پر نہیں ہے صفحہ مثل پر اور پھر اس کے باوجود دھٹائی سے جس طرح سزا کی گئی اور جس طرح سے وکیل کو جو ہے مانے کیا گیا اور جس طرح سے سرکاری وکیل کے جونئر کو جونئر کو جو ہے عمران کھان کا وکیل مقرر کر دیا گیا جو آئین کے ہی منافی ہے کہ آئین بڑا واضح کہتا ہے کہ Lawyer of His Choice تو یہ Lawyer of His Choice تھا گیا اور سپریم کورٹ نے بیسے بھی ایک مہینے کی جو قدگن لگائی تھی کہ اس ٹرائل کو ختم کیا جائے وہ سپریم کورٹ نے ختم کر دی تھی کل ادم کر دی تھی تو پھر وہ توشی خانے کا کیس نوال شریف کا کیوں نہیں سنا گیا توشی خانے کا کیس آصف علی درداری کا کیوں نہیں سنا گیا توشی خانے کا کیس جو پہلے سے پینڈنگ تھا یوسف رضا گلانی کا وہ کیوں نہیں سنا گیا توشی خانے کے باقی کیسز جو وزرائے آزم سابقہ کے خلاف تھے ان کو جو ہے بلکل پسے پشت رکھ کے اور اس کو جو ہے سپیڈیں لگائیں دونوں کیسز میں تو اس کی کیا وجہ ہے لیکن بدقسمتی سے حکومت کو ایک ہی ایشو ہے کہ عمران خان کو کس طریقے سے جو ہے سزائیں دینی ہے تاکہ ان کے جو ہے کارکون ان کے جو ہے پی ٹی آئی ورکرز جو ہے وہ بدل ہو جائیں لیکن یقین کرو میں آج آج بھی میں کیمپین میں تھا اس سے اور زیادہ لوگوں کا غم غصہ بڑھا ہے اس سے اور زیادہ لوگوں کا استعال بڑھا ہے کہ لوگ دی مورالائز ہو رہے ہیں یا انڈریج ہو رہے ہیں میں اس کے اوپر آؤں گی لیکن سر عمران خان جیل سہولیات پر تنقید کرتے تھے اپنے اوپننٹس کے حوالے سے آج بشا بی بی کو بھی قید ہو گئی ہے ان کو بھی سزا ہوئی ہے لیکن وہ بنی گالا جا کے رہیں گی اس کو سب جیل قرار دے دیا گیا ہے تو آپ کو یہ آئرینی نہیں لگتی کہ جس جیل اور سہولیات پر تنقید کرتے تھے اور اسی لینے کے اوپر اور تمام سہولیات واپس لینے کے اوپر ان کی بیگم کیلئے آسانیاں کی جاری ہیں جی نہیں اس کی بیگم تو خود پہنچ گئی تھی ایڈیالا جیل میں اس نے کہا آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے گرفتار کرنے کے لیے اور ظلم دیکھیں ظلم دیکھیں بارہ بجے کا ٹائم دیتے ہیں جاج صاحب ساری رات بیٹھ کے شہباز خوصہ ایڈوکیٹ سپریم کورڈ جو ہے علی زفر کے ساتھ بیٹھ کر اور دیفنس امران خان کا تین سو بیالیس کا یعنی سٹیٹمنٹ اور ڈیفنس کو جو ہے وہ ری فریم کرتے ہیں صبح تک اور نو میں یہ بلا کے جو ہے وہ سزا بھی کر دیتے ہیں بغیر تین سو بیالیس کا بیان لیے بغیر جو ہے وہ صفائی کے موقع دیئے بغیر آرگیومنٹس سنے ہوئے یہ دنیا میں کبھی ہوا ہے مہر پہلے یہ بتاؤ یہ تو بھٹو کے ٹرائل میں بھی ایسا نہیں ہوا تھا فانسی دی گئی آپ نے پہلا نکتہ جو اٹھایا ہم کیا گول دائروں میں جا رہے ہیں مریم کو بھی ان کے والد کے سامنے گرفتار کر لیا گیا عدالت کے اندر آج بی بی آپ کہہ رہے ہیں خود ادھر پہنچیں یہ ہماری سیاست بھی دائروں میں گھوم رہی ہے کل کو آپ لوگ مٹھائیاں کھا رہے تھے لیکن آج جو ردعمل آیا وہ میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں لیکن سر پہلے پہل یہ بتا دیجئے گا کہ آپ کیس کے اوپر جو بات کریں وکیل ناب امجد پرویز نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ توشہ خانہ کیس میں دسماں وکیل تبدیل کر لیا کیس کو التوا میں ڈالنے کے لیے بار بار کوششیں کی جاری ہیں اور وکیل ناب امجد پرویز نے پھر اس پر سٹریس کیا کہ وکلہ صفائی مسلسل تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں پانچ سے چھ مرتبہ گواہ دالت آ چکے لیکن جرہ نہیں کی گئی پہلے تو مہر بخاری یہ بتا دیں غرہ مجھے کہ امجد پرویز کس کے وکیل ہیں کس کے وکیل ہیں آپ کو پتہ ہی ہے نواز شریف کے وکیل ہیں کیا یہ ایک منٹ ایک منٹ محترم نواز شریف صاحب کے وکیل ہیں نا اور دوسری بات یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ چیپ جسٹس نے آلریڈی دوہزار سترہ میں فل بینچ میں ایک فیصلہ دیا کہ کوئی سرکاری محکمہ پرائیویٹ وکیل نہیں رکھ سکتا ہے کیونکہ زفر موج پاکستان کے اٹرنی جنرل ایڈیشنل اٹرنی جنرل ڈیپٹی اٹرنی جنرل اسسٹن اٹرنی جنرل سٹیٹ کاؤنسلز ایڈوکیٹ جنرلز اور اتنی زفر موج ہے جو خزانے سے تنخواہیں لیتی ہیں اور انہوں نے کہا پرائیویٹ وکیل تب ہی ہو سکتا ہے جب وہ اٹرنی جنرل یا ایڈو کے جنرل لکھ کے دے کہ میں ناہیل ہوں اور اس قابل لائک نہیں ہوں کہ میں اتنا پیچیدہ مقدمہ کر سکوں اور وہ پھر جو ہے اگر اجازت ہو تب بھی کسی خاص وجہ سے تو پھر کیسے سرکاری نواز شریف کا وکیل تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف کی لنڈن پلان کی خواہشات کو تکمیل کی جا رہی ہے اور جو مریم بی بی نے کہا تھا کہ میں اڈیالا جیل میں صفائیاں کرتی رہی ہوں کو اندر کرو عمران خان کو جو ہے ناہیل کرو عمران خان کی جو ہے پارٹی کو توڑو اور مجھے جو ہے تاج پوشی کرو اور یہ کبھی ایسا بھی سنیا ہے کہ مفرور ملزم مگر میں آپ سے یہی کہہ رہی تھی کہ بی 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 آلہ جیل میں نہیں رکھا جارہا بی بی کو بنی گالہ دنیا کا کوئی قانون مجھے مہر بتا دو کہ ایک کنوکٹڈ پرسن جس کے پرپیچول وارنٹس اشتہاری ہو عدالتی اشتہاری ہو اس کو ایمبیسیڈر بجائے اس کے کہ گرفتار کر کے ڈپورٹ کر کے ایڈیالا جیل بھیجتا اسے ریڈ کارپٹ دے کے ما شاء اللہ ہیتھرو ائرپورٹ سے ایمبیسیڈر ہمارا بھیج رہے اور یہاں بائیومیٹرک مشینیں چل کے جو ہے ائرپورٹ پر جا رہی ہیں جب وہ ما شاء اللہ اسلام آباد پہنچتے ہیں جبکہ عمران خان بائیومیٹرک کے کمرے میں سے ہائی کورٹ میں سے اسے اس انداز سے گرفتار کیا گیا جس کو سپریم کورٹ نے خود اس کو مضمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ غیر آئی نہیں اور غیر کارونی ہی گرفتاری سر مگر امجد پرویز کے نکتے کے اوپر تاخیری حربیں کیوں استعمال کیے جا رہے تھے کیونکہ آپ پروسس کو کہتے ہیں ارے بابا کوئی تاخیری نا نا مہر سمت کو درست کیجئے گا یہ دیکھیں یہ جو آپ جس کیس کی آپ بات کر رہی ہیں اگر آپ سائیفر کو لیتی ہیں تو سائیفر دو مرتبہ جو ہے سائیفر میں نا وکیل چینج ہے عدالت عالیہ کی ڈبیئن عدالت عالیہ کی ڈبیئن بینچ نے دو مرتبہ اس کو کل ادم قرار دیا اور ما شاء اللہ حسنات صاحب نے تیسری مرتبہ بھی پھر وہی کام شروع کر کے اور بلڈوز کر دیا اور سرکاری وکیل بھی انہی کا رضوان عباسی کے جونئر کو رکھ کے جو ہے عمران خان کا وکیل رکھ دیا اور نانگواہوں کو جرہ کر کے جو ہے یکسو کر کے پرے مارا یعنی مزاق ہو رہا ہے یہ عدالتی تاریخ کی بدترین ہے اور جو عمجد پربیل صاحب نے یہ فرمایا کہ جی تاخیری عربے میں خود اس میں وکیل تھا اور میں نے چونکہ الیکشن لڑنا تھا ظاہر ہے اور یہ قدگن ختم کر دی گئی تھی آئی کورٹ نے سپریم کورٹ نے کہ ایک مہینے کے اندر تکمیل کرو تو ہم نے کہا جی پہلے پھر آپ مہربانی کیجئے گا سارا توشے خانے میں جو سنتالی سے لیتے رہے ہیں ان کا ریکارڈ منگوائی ہے میں نے سیکشن نائنٹی فور کی اپلیکیشن میں نے خود دی اور اس میں جو ہے انہوں نے مسترد کر دی اوہ بھائی کس دنہ پہ ہم نے کہا نکل دیجئے گا ہم ریویزن میں جاتے ہیں ہائی کورٹ میں وہ پینڈنگ ہے ابھی وہ پینڈنگ ہے لیکن اس کے باوجود بلڈوز کیا گیا پھر شہباز خوصے نے یہ پوری جرہ کی اور موجود ہے اس وقت ایک ایڈیشنل وکیل اس لیے رکھا تھا کہ شہباز وہ موجود ہے تو اس کی موجودگی میں پھر کیوں نہیں اس کو موقع دیا گیا کہ وہ جرہ کرے اس پر وہ کہا جی نہیں اس کو کلوز کر رہے اصل میں تو یہ ایک سکرپٹڈ سکرپٹڈ قسم کا ٹرائل تھا معاف کیجئے سکرپٹڈ قسم کی جو ہے یہ سزائیں ہونی تھی اور اس لیے کوئی بھی ہوتا وہاں پاکستان کے وقیات دنیا کے سارے آپ کو ڈیو پروسیس کی کلاب ورزی کہاں کہاں دیکھی جس کے بیسس پہ اب آپ زمانت اور اپیل کے لیے ارے بابا پہلے پہلے تو یہ بتاؤ میں کہ ایک جج کہتا ہے میری طبیعت خراب ہے مجھے میری ڈیو ہے میں چودہ مارچ کو ریٹائر ہو رہا ہوں مجھے چھٹی دیجئے گا کیونکہ میری ہیلس اس قابل نہیں ہے اور ہیلس کا صرف یہ نہیں کہ اس قابل ہیلس ان کی اس توران میں کئی دفعہ خراب ہو کر وہ اٹھ کے چلے جاتے تھے کئی دفعہ ہوا ہے اور آخری دن بھی ہوا جب ایک دن پہلے سزا سے کل بھی یہ ہوا برنہ کل کا ہی آتا بشرا بی بی کو وہ جیل سے نہیں جانے دے رہے تھے عجاج صاحب کی طبیعت خراب ہوئی انہوں نے کہا جاؤ جاؤ آپ گھر جاؤ تو وہ چلے گئے اور صبح ادھار نہیں کیا بارہ بجے کا کہیں ہائی کورٹ سٹے نہ کر دے جو ریبین ان کے خلاف پینڈنگ فی جو انہوں نے کلوز کی فی ڈیفنس تو یہ اس کا مزاق اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے عدالتی تضحیق آئین کی تضحیق ڈیو پروسٹ آف لاو کی تضحیق قانون کی دھجیاں اڑا کے بخیر کر رکھ دیئے اوہ بھائی تم نے اگر بیسے نائل کرنا ہے یا ہائیبریڈ قسم کا سسٹم کرنا ہے تو سیدھا پھر رہا ہو یہ مجھے بتائیے گا کیونکہ یہ تو شاہ خانہ کا کیس ایک تو الیکشن کمیشن کا تھا یہ والا اسیسمنٹ کے اوپر تھا کہ کم قیمت کے اوپر خریدے گئے ہیں آپ کے سرکاری اسیسرز اور اپریزرز جو ہیں اور جو کمپنی جس نے اسیس کر کے ایک کروڑ اسی لاکھ اس کی تخمینہ لگایا جولری سیٹ کا اس حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ میرٹس کے اوپر کیس لڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کو یا ڈیو ڈیلیجنس اور پروسس فالو نہ انہیں کے اوپر یا آپ اب اپنا کیس آگے لے کے جائیں گے نہیں 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 میرٹ پر دیکھیں جب اوپیشل اپریزر نے یہی اپریز کیا جو پرائیویٹ اپریزر نے کیا تھا اور وہ خان کا رکھا ہوا نہیں تھا وہ ایف بی آر کا تھا اور دوسرا پھر ہیڈ ان کا جو تھا وہ بھی انڈیپیننٹ اس نے اپریز کی اور اس نے جو ہے اس کا وہی تخمینہ لگایا جو اس نے لگایا تھا اب مجھے بتائیں پھر ان کو خواب آ گئی کہ جی تین اپریزر جو ہیں پرائیویٹ اپریزر گورنمنٹ اپریزر ہیڈ اپریزر سارے وہ جو دے رہے ہیں اب اس کے بعد ان کو جب ریجیم تبدیل ہو جاتی ہے جب حکومت ان کو عمران خان کے خلاف وچ ہنٹنگ شروع کر دیتی ہے اور کیسز نکالنا شروع کر دیتی ہے دیکھ تو پھر ان کو خیال آتا ہے اور پھر یہ امبیسی اپنے پاکستان کی امبیسی کو بھیجتے ہیں اور وہاں سے ایک بندہ جاتا ہے جو میٹرک پاس ہے اور وہ جا کے چھانبین شروع کر دیتا ہے اس پر جب شہباز نے جرح کی تو اس نے کہا بھائی صاحب آپ یہ بتائیں آپ نے وہ جو ہارسہ جو گراف جیولری تھی وہ آپ کے پاس آئی تھی آپ نے اس کا اس نے کہا نہیں مجھے پاس تو تصویر آئی تھی اب مہر آپ خود ماشاءاللہ گولڈ اور ڈائمنڈ پہنتی ہیں آپ بتائیں کیرٹ ڈائمنڈ ہے کتنے کیرٹ جو ہے سونا ہے اور پھر جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی انہوں نے فیرس بھیج دی تھی نیچے سے مجھے کہا امبیسی نے کہ اس کی آپ کی مطلب آ دو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار نے جو چاہا اس نے وہ اپریزر سے وہ لے کر قیمتیں بھیج دیں اور ساڑھے تین ارب ساڑھے تین ارب کونسی گراف جیولری کی ہے تو پھر ان کو پہلے اندر کرو جو افیشل آپ کا اپریزر جس نے غلط کیا ہے اور پھر ہیڈ اپریزر کو بھی آپ اندر کرو وہ تو کسی نے اندر نہیں کیا ان کو تو گواہ بنا دیا جنہوں نے دیا ہے اور صرف ایک پرائیوٹ اپریزر کا اسے اپروور بنا دیا کہ جی مجھے فلان نے میسج دیا تھا کہ اس کی اتنی قیمت تائین کرنی ہے تو یہ اس طرح کی سر مگر آپ نے بھی پہلے ذکر کیا تھا نواز شریف صاحب وزرداری صاحب کے بھی کیسز ہیں وہ غالباً تیرہ فیبری کے لیے لگا دیے گئے ہیں یہ تو سالہ سال سے چلتے آ رہے ہیں مریم صاحبہ نے آج کیا کیا ملاحظہ کیجئے عمران خان کو دس سال سزا ہو گئی قومی راز افشاہ کرنے پر آج اس کی بیوی کو سزا ہو گئی یہ پورے خاندان سمیت آج اللہ کے فضل سے چور ثابت ہوا ہے مشرا بیوی کے اوپر توشہ خانہ سے ہیرے جوہرہات لے کر ہیروں کے سیٹ لے کر گھڑیاں لے کر بیچنے کا چوری کر کے بیچنے کا الزام تھا جو ثابت بھی ہوا آج جی خوصہ صاحب ابھی تو اپیل میں جائے گا اور اس طرح بکھر کے یہ جائے گا پھر یہ اپنی آواز کو اور اپنے ان کلمات کو کیسے یہ حضم کریں گی اور جو ان کے خلاف کرپشن ہے دھٹی ماں کو لوٹنے کی جو داستانیں ہیں یہی مریم بی بی جو ان کو سیائی تھی ابھی ایجاد نہیں ہوئی تھی اور اس کے جیل سازی میں ہوں تھی اور یہی مریم بی بی یہ کہتی ہیں باہر تو باہر میری تو پاکستان میں بھی کوئی اجائداد نہیں ہے اور بینیفیشل اونر یہ پائی گئی پاکلین فلیٹس جو دنیا کے مہنگے ترین فلیٹس ہیں ارے بابا نہ باپ مانتا ہے کہ میرے فلیٹس ہیں نہ بیٹی مانتی ہے تو پھر یہ کس کے فلیٹ ہیں رہتے بھی وہاں ہیں اور میں حیران ہوتا ہوں بان ہائیڈ پاک جو پچاس ارب روپے میں ملک ریاض کو بیچا گیا حسن صاحب نے حسن نواز نے ذرا وہ بھی حساب دے ماشاءاللہ بیٹے تو بچے بہت ہونار ہیں یہ بات سنیں آف شور چھے آف شور کمپنیز ہیں میرے سے آپ لے لسٹ میرے پاس موجود ہے ریکرڈ پہ موجود ہے سپریم کورٹ میں موجود ہے ہر چیز موجود ہے اور یہاں سرکار کہتی ہے جی کوئی شواہد ہی نہیں ہے براڈ شیٹ والے انٹرنیشنل ایک فرم سے جنہوں نے ایسٹس ریکاوری یونٹ میں ان کے جو ہے ایسٹس نکالے دنیا جہان کے باہر والے پھر انہوں نے جو ہے جی آئی ٹی بنی تو اس میں سارے عسکری قیادت کے بھی موجود تھے لوگ اور انہوں نے دس وولیومز دیں وہ بھی جو ہے کہتے ہیں چلے سر ان کا تو اچھا وقت آ گیا اور ہدیبیا پیپر میلز میں ہدیبیا پیپر میلز میں ماشاءاللہ سمدی صاحب کا جنیشل کنفیشن موجود ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں اٹینی جینل کی ایسیت سے اور میں احران ہوتا ہوں کہ ایسے ایسے کر کے بری کیے گئے ہیں کیونکہ ان کا مشن ہی یہ تھا آنے کا یہ بیس مہینے سولہ مہینے کہ اپنے کیسز کو پوشی کے لیے باہر میں آگئے ہیں دھٹی مانکو یہ اور نوچنے کے لیے اب تو بھائی رحم کرو ترس کرو سر خوست صاحب اب آپ یہ مان رہے ہیں کہ تاج پوشی کے لیے آگئے ہیں شاید یہ حکومت بھی بنا لیں تو خان صاحب ابھی دس دس سال سائفر چودہ چودہ سال آج کے کیس میں اگلے دو تین سال تو کئی نہ نکلے آپ کی اگر اپیل بھی جائے گی تو یہ کلمبی کتار ہے جب شنوائی ہوگی اس کی باری آئے گی زمانت کا چاہے آپ کہلیں کہ ڈیو پروسس فالو نہیں ہوا جرا کا حق نہیں دیا گیا تین سو بیالس کا بیان نہیں ریکارڈ کیا گیا باری آنے میں دیر بھی لگ سکتی ہے مہر یہ غلط فہمی ہے آپ ذرا آٹھ فروری کو دیکھئے گا آٹھ فروری لوگوں کا اشتہال لوگوں کا غصہ لوگوں کی رپلشن لوگوں کا لعبہ یہ پھٹ کے آئے گا اس طرح نچاور کیے گئے ہیں اور انہوں نے کیا کہا ہے ظلم کا بدلہ ووٹ سے ظلم کا بدلہ ووٹ سے یہ گونجی ہے آواز اور یقین کریں آٹھ فروری کو جب نتیجہ آئے گا تو یہ محترم نواز شریف صاحب لندن جہاز پہ جاتے ہوئے کیسے سنائی دیے جائیں گے کہ مجھے کیوں بلایا مجھے کیوں بلایا مجھے خوصہ صاحب بتائیے کہ اب یہ آپ کا یہ امید ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دی موریلائز نہیں ہوں گے کہ ان کا ووٹ اب ضائع ہوگا کیونکہ اب یہ رائٹنگ on the wall ہے کہ خان صاحب اندر ہیں کئی ووٹ نہ ضائع ہو جائے ہواوں کا روک بھی ووٹر دیکھتا ہے سونگ ووٹر تو بلکہ ڈائریکٹلی متاثر ہو جاتا ہے اس چیز سے آپ کا یہ امید ہے آپ کی کہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ جلوے سے باہر نکلیں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ ریونج بائی دو ووٹ مگر اور ان کے چہرے پر جو غصہ غم و غصہ دیکھا ہے جو لواب ابلتا ہوا دیکھا ہے جس طرح سے انہوں نے میرا سواگت کیا ہے ریسپشن کیا ہے آپ کی سوچ ہے اور یہ ان کے خواہش تو یہی تھی وہ بلکہ یہ خود پھر ان کو کہیں گے اور یہاں سے یاسمین ڈاکٹر یاسمین اس کو نواز شریف کو ہرا رہی ہے لاہور سے آپ دیکھیں لاہور سے ان کی زیٹیں نکلنا تو ذرا دور کی بات ہے پروٹیکل کے بغیر پتہ نہیں کیوں زرداری صاحب کو آپ جیتے نہیں دکھائی دے پھر بھی زرداری صاحب کو پھر بھی لگ رہے کہ آپ کے جیتنے کی زرداری صاحب کو پھر بھی لگ رہے کہ he'll be very shocked if you win گو کہ اگر یہ لہر ہے یہ جذبہ ہے مہر آپ کو بھی پتہ ہے لاہور میں پیپلز پارٹی کا ووٹ نہیں ہے باقی جلسے و جلوس کرتے رہے لیکن سندھ کی حد تک he is obviously he has the command over there لیکن پنجاب میں ان کی اگر پانچ سیٹیں بھی پانچ سے سات سیٹیں بھی نکل آئے نا تو آپ کل کو میرا پروگرام آٹھ کے بعد کر لینا سو پنجاب میں they don't have a vote at all یہاں تو پی ٹی آئی سویپ کرے گی اور پنجاب جس کے پاس ہے پاکستان اسی کے پاس ہے سو ریسٹ اشور لوگ بائیوسی سے گھر دبکے نہیں ہیں نا خائف ہوئے ہیں اور لوگ چارجڈ ہیں ابھی یہ سارے آئی پی پیز والوں کی زمانتیں ضبط ہوں گی مجھ سے لکھوا لیں اور یہ خٹک صاحب کے جو ما شاءاللہ پارلمنٹیرینز ہیں ان کی بھی زمانتیں ضبط ہوں گی جن جن نے پی ٹی آئی کو چھوڑا ہے ان کے آپ حشر دیکھ لیں گے کہ کیا حشر ہوتا ہے پولٹیکل ایرنہ چھوڑا سا وقت فاوی کنی بھی رائٹ پا ہے کسی کو بھی سیاسی سرگرمی کے نام پر تشدد کرنے کی اور ازادانہ اور منصفانہ انتخابات کے جمہوری عمل کو سیبوٹاش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی جبکہ پاک پوج آئینی مینڈیٹ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تحت تفویز کردہ حدایات کے مطابق فرائض سر انجام دے گی یہ اعلان آج چیف عوامی سٹاف جنرل سید آسیم منیر کی زیرے صدارت دو سو باسٹھوے کور کمانڈر کانفرنس میں دیا گیا آج ہونے والی اس کانفرنس کے دوران عام انتخابات دوہزار چوبیس کے پر امن نقاد میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی معاونت کے لیے پاکستان آرمی کی تائناتی پر بھی تبادلہ خیال ہوا ساتھ ہی کانفرنس کے شرکہ نے مسلح فاج کے افسران جوانوں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہیدوں سمیت شہدہ کے عظیم قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا جنہوں نے ملک میں امن و استقام کو یقینی بنانے کیلئے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا فورم نے عظم کیا ہے کہ پاکستان کو غیر مستقم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کے شارع پر کام کرنے والے تمام دیشگردوں اور ان کے سہولتکاروں اور ان کی حوصلہ افضائی کرنے والے اناثر کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نمٹے گی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیف عوامی سٹاف نے کہا کہ ملکی خودمختاری قومی عزت اور پاکستانی عوام کی اومنگو پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا ناظرین ایک جانے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی سیاسی موہم اپنے فول سونگ پر جاری ہے تو دوسری طرف دماکے کے نتیجے میں چار افراد جان بہق ہوئے اس سے ایک دن قبل بلوچستان کے زلہ بولان میں سیکیورٹی فوسز نے مجھ جیل پر بی اے لے کے دیشگردوں کا حملہ ناکام بنایا تھا اور آج خیبر پختون خواہ کے زلہ با جوڑ میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کی جس سے قومی اسیمبلی کے حل کے انہیں آٹھ اور پی کے بائیس کے امیدوار ریحان زیب جان سمیت دو افراد جان بہق ہو گئے جبکہ چار افراد زخمی ہو گئے ہیں جس کے بعد اب الیکشن کمیشن نے دونوں حلقوں میں انتخابات کو ملتوی کرنے کا نوڈفیکیشن جاری کر دیا ہے ساتھی الیکشن کمیشن نے خیبر پختون خواہ بلوچستان میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کل تین بجے اجلاس بلالیا ہے جس میں وزیر داخلہ سیکیٹری داخلہ خیبر پختون خواہ اور بلوچستان کے چیف سیکیٹریز آئی جیز اور دیگر انٹیلیجنس ایجنسیوں کے نمائندے بھی شریک ہوں گے الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری بیان میں یہ بتایا گیا ہے کہ بلوچستان کے زلہ کلا عبداللہ میں سیاسی جماعت کے کافلے پر فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص کے جان بہاک ہونے اور زلہ پر پورامل الیکشن کروانے کے ساتھ ساتھ بروقت چھپائی اور کاغذ کی دستیابی کے چیلنجز کا بھی سامنا ہے الیکشن کمیشن ترجمان کے تازہ ترین بیان کے مطابق عدالتی فیصلوں کے باعث کئی حلقوں میں بیالٹ پیپرز کی چھپائی دوبارہ کرنا پڑ رہی ہے کہ جس کی وجہ سے سیکیورٹی کاغذ کی دستیابی اور بروقت چھپائی بہت بڑے بڑے تو کمیشن کے پاس ان حلقوں میں انتخابات موخر کرنے کے علاوہ شاید کوئی اور چارہ نہیں ہوگا آٹھ دن بعد الیکشن کمیشن اور پاکستان اور چیف الیکشن کمیشن کا انتہان ہے ان کے کاندوں پر پر امن صاف شفاف الیکشن کروانے کی ذمہ داری ہے اور ایک ایسے وقت میں کہ جب ایک جماعت کے علاوہ سب الیکشن مہم چلا رہی ہیں تحریک انصاف انتخابی نشان پارٹی الیکشن کروانے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے گزشتہ ہفتے اکبر ایس بابر کی جانب سے تحریک انصاف پر قبضہ کرنے کی کوشش کے بعد تحریک انصاف نے آج روح حسن کو متفقہ طور پر تحریک انصاف کے چیف الیکشن کمیشن مقرر کر دیا ہے تحریک انصاف کے آج جنرل باڈی کا اجلاس ہوا کہ جس میں انٹرا پارٹی الیکشن کی قرارداد منظور کی گئی اور قرارداد پاس ہونے کے بعد سات دن کے اندر اندر انتخابات کروائے جانے کا عظم کر لیا گیا ہے انتخابات فیڈرل الیکشن کمیشن کی حدایات کے مطابق اسلامباد کراچی لہور سمیت ڈیجٹی بھی کرائے جا سکتے ہیں اگر جنرل الیکشن سے قبل تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن کروا لیتی ہے تو ایک بار پھر یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں جائے اجازت دیجئے گوڈ نائٹ اللہ حافظ